موسیقی سی ڈی ایس جنرل بپن راوت نے رائے سینہ رائے لوگ کے دوران کہا کہ دہشتگردی کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جنرل بپن راوت نے کہا کہ جب تک ہم دہشتگردی کی جر تک نہیں پہنچ جاتے تب تک ہمیں یہ لڑائی جاری رکھنی ہوگی سی ڈی ایس جنرل پی پی راوت نے دہشتگردی پر پاکستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اقتصادی اور سفارتی اقدام دہشتگردی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں بھارت کو سخت قدم اٹھانے پر سکتے ہیں دلیمہ منعقد باوقع رائے سینہ ڈائی لوگ میں عالمی چیلنج جو بھارت کے رول کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے اس اجلاس کا آج آخری دن ہے اجلاس کے دوسرے دن کل وزیر خاجہ ایس جیشن کر نے رائے سینہ ڈائی لوگ میں کہا کہ ہم دہشتگردی سے سختی سے نبٹ رہے ہیں اب ہم بچنے والے نہیں بلکہ فیصلہ لینے والے بنیں گے وزیر خاجہ ایس جیشن کر نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ہم کام کے مقابلے باتیں زیادہ کیا کرتے تھے لیکن اب تبدیلی آ رہی ہے وزیر خاجہ نے بھارت چین روابط پر کہا کہ دونوں ممالک کے لیے روابط میں توازن اہم ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا روس اور ایران کے وزیر خاجہ نے کل وزیر آزم نرندر موڈی سے ملاقات کی روس کے وزیر خاجہ سرگیل لاروف نے کہا کہ بھارت اور برازیل کا قوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو مناسب مقام دیا جانا چاہیے ایرانی وزیر خاجہ جب وزریف نے وزیر آزم کے ساتھ ملاقات میں بھارت کے ساتھ اپنے روایت کی دوستی پر بھروسہ ظاہر کیا ایرانی وزیر خاجہ نے خطی کی صورتحال پر اپنے نظریات سے وزیر آزم کو باخبر کر آیا بحریہ کے سربرہ ایڈمیرل کرم بیر سنگھ نے کہا کہ بحریہ ہند خطے میں چینی بحریہ کی موجود کی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بھارتی بحری مشن ان پر نظر رکھ رہا ہے رائے سینہ دائیلوگ میں پینل ڈسکشن کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جب پیپلز لبریشن آرمی یعنی پی ایل اے کے جہاز بھارت کے خصوصی اقتصادی شعبے میں داخل ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے مفادات کو متاثر کرتا ہے اوڈیشا کے کٹک کے نربونڈی ریلویس ٹیشن کے پاس گھنے کوہی کی وجہ سے آج ممبئی بھونیشوہ لوگ مانے تلک مارگ ٹرنمنس ایکسپریس پٹری سے اتر گئی حادثے میں بیس مسافروں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچی ٹیم نے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے اس حادثے میں کسی کی موت کی خبر نہیں ہے جانکاری کے مطابق ٹرین کے آٹھ بے پٹری سے اتر گئی زخمیوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آئندہ 31 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اجلاس 3 اپریل تک چلے گا اس دوران کچھ دنوں کی تاتیل رہے گی صدر جمہوریہ رامنات کو ون 31 جنوری کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور لوگ سبا اور راجی سبا کے مشترے کا اجلاس سے خطاب کریں گے بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں دونوں ایوانوں کی کارروائی 11 فروری کو ملتبی ہو جائے گی اور پھر دوسرا مرحلہ دو مارچ سے شروع ہوگا جمہور کشمیر سے مطالق مہدی حکومت نے بڑی پہل کی ہے 18 جنوری سے 23 جنوری کے درمیان 36 وزارہ جمہور کشمیر جائیں گے اور چھ دنوں میں تقریباً 60 مقامات پر صورتحال کا جائزہ لیں گے دفعہ 270 ہٹنے کے بعد جمہور کشمیر کو ہونے والی فائدے کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دیں گے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے مطالق مرکز کے منصوبوں پر بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے دلی حکومت نے کہا ہے کہ نربیہ اجتماعی اسمدری اور قتل کے چاروں قصورواروں کو تیپ پروگرام کے مطابق 22 جنوری کو فانسی دینا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان میں سے ایک کی رحم کی درخواست صدر جمہوریہ کے پاس التوام ہے دلی حکومت نے کہا کہ جیل ضابطوں کے تحت موت کا وارنج جاری کرنے کے لیے بے قصوروں کی رحم کی درخواست پر فیصلہ آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس لئے میں متاثرہ کی ماں کا کہنا ہے کہ چاروں قصوروار اپنی پھانسی کو ٹالنے کے مقصد سے رحم کی درخواست داخل کر کے امدن قانونی عمل میں تاخیر کر رہے ہیں عدالت نے دلی حکومت اور نربیہ کے والدین کو نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے معاملی کے آئندہ سماعت آج دوپہن دو بجی ہوگی خبروں میں اتنا ہی اجازت تیچے عداب